اب یہ بات سب جانتے ہیں کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے انسان کو مخلص بولتے ہیں تو کچھ علیماء سے سوال کیا گیا کہ مخلص کون ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا مخلص وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے اچھے عمال ویسے چھپائے جیسے وہ اپنے برے عمال چھپاتا ہے اپنے نیکیاں ویسے چھپانا پسند کرے جیسے وہ اپنے برے عمال چھپانا پسند کرتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی برائیاں چھپی رہیں اور اس کی اچھائیاں سب جان لیں تاکہ لوگ اس کی تعریفیں کریں اور کوئی اس کی برائیاں نہ کریں سب اس کی اچھائی کو جانے اور کوئی اس کی برائی کو نہ جانے لیکن ایک مخلص انسان اچھا عمل نیک عمل اس لئے کرتا ہے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو اس لئے نہیں کرتا تاکہ لوگ اس سے راضی ہو اور لوگ اس کو اچھا جانے اللہ سمیع اور بصیر ہے یعنی ہر چیز سننے والا ہے اور ہر چیز دیکھنے والا ہے تو بھلی اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ عمل کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی دوسرا انسان آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا اور سن بھی نہیں رہا یہ جانے کہ اللہ آپ کو دیکھ بھی رہے اور اللہ آپ کو سن بھی رہے اور اللہ عمل قبول کرنے والا ہے تو آپ کے اچھے عمل کا تعلق کسی انسان سے نہیں ہے اپنے اچھے عمل کو ویسے چھپانا جیسے آپ اپنے برے عمل کو چھپانا چاہتے ہیں یہ اخلاص کا نام ہے